فرانس جیسا دیز بھی دنگوں کی آگ میں جھلت سکتا ہے یہ کسی کو حجم نہیں ہوتی بات لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پچھلے چار دنوں میں فرانس کے اندر دو ہجار سے بھی زیادہ دنگے ہو چکے ہیں کہانی سب کو پتائے کہ سترہ سال کا لڑکا جس کا نام ہے ناحیل اس کو گولی مار کر رہتیا کر دی گئی لیکن اس ویڈیو میں سمجھیں گے شروع سے لے کر آخر تک کہ آخر اس دن ایسا ہوا کیا تھا اور کیوں اس کو گولی ماری گئی دراصل بات ہے چار دن پہلے کی اور پیریس کا جو باہری حصہ ہے وہاں پر ایک چورہاں پڑھتا ہے اس چورہے کا نام ہے نیلسن منڈیلا اسکوائر صبح کے سات بچ کے پچپن منٹ ہوئے ہیں آٹھ بجنے میں پانچ نڈ باقی ہے اور اچانک سے ایک بس والی لین جو ہے وہاں پر ایک مرسیڈیز پیلی کلر کی کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گاری زوم بہت تیجی سے سپیڈ پہ سگنل کا انتجار کر رہے ہیں اپنے اپنے آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں وہی پر ٹریفک پولیس بھی لگی ہوئی ہے اچانک سے گاری کے آواز آ رہی ہے زوم ایک دم سے اور سرویس لین پر جیسا ہی اس کو اوور سپیڈ سے جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر کیول بس ہی علا ہوا ہے وہاں پر مرسیڈیز کار چلی جا رہی ہے تو پولیس والوں نے سائرن دے کر روکنے کی کوشش کری موہ میں لائٹ مار کے بھی روکنے کی کوشش کری لیکن اس لڑکے نے روکی نہیں اور اس کے بعد آگے جا کر کیونکہ ان کے پاس ایسے ایک کیوپنٹس ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی کے آگے ڈال کر گاڑی کو کبھی بھی روک سکتے ہیں ایسا ہی کیا وہاں پر پولیس نے آگے جا کر اس اسکوائر کے پاس اسے گاڑی کو روکنے کی کوشش کری وہ گاڑی ڈس بیلنس ہوئی اور جا کر جتنا ٹریفک تھا اس کے بیچ میں اٹک گئی اب جب ٹریفک کے بیچ میں اٹکی تو جیسا ہی پولیس والے پاس میں بھاگے واؤ 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 پولیس کی گاڑیاں دو تین ایک دم سے پاس لگ رہی ہیں جا کے لیکن اس لڑکے نے اچانک سے مرسیڈیز کو بھگانے کوشش کری مرسیڈیز پھر آگے گئی پھر آگے پولیس کی گاڑی لگی پھر دوسری طرف کٹنے کوشش کری پھر آگے پولیس والے پہنچ گئے اس طریقے سے ٹیم سے چار بار جھڑپ ہو رہی ہے سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اگر بھارت ہوتا تو لوگوں کے لئے انٹرٹیننگ ہو جاتا لیکن فرانس جیسے دیشوں میں ایسا بہت ہی نورمل نہیں ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں گھٹنا ہو رہی ہے اچانک سے جو کپس ہیں جو پولیس ہیں وہ جا کر اس کی کار کے پاس پہنچ گئے کیونکہ اس کی گاڑی سٹک ہو گئی ہے اور یہاں پر پہنچے کیونکہ ہم لوگ لیفٹ سائیڈ میں گاڑی چلاتے تو رائٹ سائیڈ میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ رائٹ سائیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو لیفٹ سائیڈ کی طرف سٹیرنگ ہے لیفٹ سائیڈ کی طرف شیشہ کھلا ہوا تھا اور وہی سے ایم لیا کپ نے اور کپ کا کہنا ہے کہ اس نے بائے شولڈر اور چیسٹ کے بیچ میں گولی ماری لیکن ڈسٹنس اتنی کلوس تھی کہ وہ گولی بائے سائیڈ میں ہارٹ ہوتا ہے سیدھے جا کر ہارٹ میں لگی اور اس کے بعد ویریفائی کرنے کے بعد on the spot موت پورا رام ہے نیحال مرزوک ان کی ماں ان کو الزیریا سے لے کر آئے تھے یہ لوگ الزیریا سے آ کر فرانس میں کبھی بس گئے تھے ماں نے ہی پال پوسٹ کر اس کو بڑا کیا سترہ سال کا لڑکہ تھا کہتے ہیں پڑھائی لکھائی میں بلکل من نہیں لگتا تھا اٹیننس اس کی ریکارڈ سے بھی کم ہوا کرتی تھی اسکول میں لیکن اسپورٹس میں رگبی کا بہت اچھا پلیئر تھا رگبی پسند کرتا تھا اتنا ہی نہیں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا ساتھ میں ایک ڈیلیوری بوئی کا بھی کام کرتا تھا شاید اس ٹائم پر یہ کار سے ڈیلیوری ہی کرنے جا رہا تھا لیکن یہ جس طریقے سے اس ٹائم پر گاڑی بھگانے کی کوشش کر رہا تھا پولیس انویسٹیگیشن میں پولیس آفیسرز کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یادہ یاد کوئی انجرڈ کر سکتا تھا جس کی وجہ سے ہم مجبور تھے اور ہمارے پاس روکنے کے لئے صرف یہی ایک چانس تھا اس کے بعد اگر یہ گاڑی آگے لے جاتا تو کتنے اور لوگ جٹمی ہو سکتے تھے ترے ترے کی رائے ہیں ترے ترے کے اوپینین ہیں ترے ترے کی کہانیاں چل نہیں ہیں لیکن فرانس میں آکر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد اس کو ایک نیا روپ دیا گیا کیونکہ ناہیل جو ہے یہ بلیک کلر ہے اور فرانس اور امریکہ میں پہلے بھی ایسے کیس ہو چکے ہیں اسپیشلی امریکہ کے اندر امریکی پولیس کے دوارا بلیک پیپلز کو ایسے بھی پہلے گولی مار دی گئی ہے چھوٹے چھوٹے انسیڈنس کے اوپر حالانکہ ان کے لئے وہ انسیڈنس کتنا بڑا ہے کتنا جینوین ہے یہ بھارت میں رہ کر آپ کیول کعیاس ہی لگا سکتے ہو لیکن اگر آپ ان کے لائن آرڈرز کو دیکھو تو وہاں پر گولی مارنے کے عادیش ایسے میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے باقی اب بات کرتے ہیں کہ فرانس میں ہو کیا رہا ہے اس کے بعد جو بلیک پیپل ہیں وہ لوگ روڈ پہ اتر آئے اور انہوں نے رائٹس کرنے شروع کیے اس کے بعد بلیک اور وائٹ پیپل کے بیچ میں رائٹس ہو گئے لوگوں کے بیچ میں دنگے بھڑک گئے کیول پیریس ہی نہیں پیریس کے باہر لیون جو کی تیسرا سب سے بڑا جنسنکیہ والا فرانس کا شہر ہے وہاں پر بھی دنگے بھڑک گئے اس کے بعد آج کی ریٹ میں فرانس میں پچھلے چار دنوں میں دو ہزار سے بھی زیادہ دنگے ہو چکے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ پینتالیس ہزار سے زیادہ سولجرز اتار دیے گئے ہیں فرانس کی سرکوں پر بکتربند گاڑیوں سے گھوم رہے ہیں ایون پیریس میں دو ہیلیکاپٹر بھی تیناد کیے گئے ہیں بکتربند گاڑیوں کے ساتھ ان ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہاں پر کیا ہے ٹوٹر اور فیس بک کے اوپر بہت سارے ایسے بدھی جیوی بھی ہیں جو کی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس میں یوگی سرکار والے موڈل کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کیا سچ میں ایسا ہے دیکھیں فیلال تو اس بات کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے کی یوگی موڈل کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے دراصل اس بات کے کعیاس اس وجہ سے لگایا جا رہے ہیں کہ وہاں کے جو white people ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ incidents صحیح ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اور جو black people ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ especially ہمیں minorities کو target کیا جا رہا ہے ہمارے ہی ساتھ ایسے case کیے جاتے ہیں جو white people ہیں ان کے ساتھ ایسے case نہیں کیا جاتے حالانکہ جب آنکھنے اٹھا کر دیکھیں تو فرانس اور امریکہ کے اندر اس طریقے کے short dead والے cases میں black people جیدہ ایسے cases ہیں جن کو target بنایا گیا ہے یہ بات پورے طریقے سے سکتے ہیں حالانکہ اب اس کے آگے ہوا کیا جو وہ officer ہے جس نے گولی ماری تھی اس cop کے اوپر investigation جاری ہے اسے arrest کر لیا گیا ہے especially فرانس کے راستپتی Emmanuel Macron یہاں پر چیزوں کو control کیا جا سکتا تھا اگر پوچھا جائے کہ سچ میں جو scenario دکھ رہا ہے وہاں پر چیزوں کو دوسرے طریقے سے control کیا جا سکتا تھا yes کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں arm نہیں دیکھا گیا تھا تو اگر arms اس کے ہاتھ میں نہیں دکھا ہے تو پولیس جو کی heavily armed equipped ہے وہ ان ساری چیزوں سے نپٹ سکتی تھی control کر سکتی تھی چاروں طرف سے گھیر کے ساری چیزیں اسے arrest کیا جا سکتا تھا جو امریکہ کے راستپتی جے بائیڈن ہے انہوں نے بھی اس کی نندہ کری ہے تو جب دیش کا راستپتی اس کی نندہ کر رہا ہے تو obviously یہاں پر اگر cases کو اٹھا کر دیکھو تو United Nations کے دوارہ بھی جو lock کیے ہوئے cases ہیں ان میں جو کالے لوگ ہیں جو black people ہیں ان کو زیادہ تر اس طریقے سے شکیر بنایا گیا ہے اس کے علاوہ فرانس میں جو میئر سے لیون سٹی کے پیریس کے انہوں نے اور بھی سولڈرز کی ڈیمانڈ کری ہے Emmanuel Macron سے کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں سولڈر بھیجے جائیں کیونکہ ابھی بھی ہنسہ جو بھڑک رہی ہے وہ کم ہوتی وہاں پر نہیں دکھائی دے رہی ہے پیریس جو کی پر ریٹن کا ایک سب سے بڑا کیندر ہے فرانس کے اندر ساری چیزیں ٹھپ پڑ چکی ہیں فرانس کو ہر دن کروڑو ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے کیول پر ریٹن کے بیسس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنڈ باکس میں لکھ کر بتائیے جن کو اس سٹوری کے بارے میں نہیں پتا ان کو شیئر کریے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریے میرے ڈیلی کرنٹ افیر فالو کرنے کے لیے آپ اسی چینل پہ ڈیلی سبح چار بجے کرنٹ افیر آتے ہیں ایسے انٹریسٹنگ فیکٹ کو جاننے کے لیے آپ میرے کرنٹ افیر فالو کر سکتے ہو ہر ایک اگزام کے لیے میرے جی ایس این جی کے کے بیچس کے لیے آپ اگزام انجن اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے میرے بیچس افیل کر سکتے ہو thank you so much heaven is day take care baba آیا آپ کا دن منگل میں ہو آج کی باگ یہی تک جائے ہنگ جائے بھارت